ساتھیوں حضاب میں ڈاکٹر کلیم پیسر گورک پور سے کل جو روی بار تھا مجھے اچیور جنگشن جو ایک بہت مشہور چینل ہے بہت کام کر رہا ہے اس پر جانے کا اتفاق ہوا لائیڈ تو لگ بک سوہ گھنٹے کے پروگرم میں میں نے یہ محسوس کیا کہ اس لگ ڈاؤن میں اس پرونا کال میں بہت سے چینلز کے پروگرم دیئے اچھے خراب سب رہے لیکن کل کا جو میرا تجربہ ہے وہ بہت ہی پیارا اور نیارا ہے اس لیے کہ میں نے محسوس کیا کہ اس اچیور چینل کے جو ذمہ دار ہیں لوگ وہ کوانٹیٹی نہیں دیکھتے بلکہ کوالٹی پر سمجھتا کرتے ہیں اور اگر کوالٹی ہے تو یقیناً اسے وہ سر آتے ہیں بلاتے ہیں اور اپنے چینل پہ جگہ دیتے ہیں ایک پروگرم ان کا ہوتا ہے ہر سندے کو کسی شاعر کسی اچھے رشنکار کسی کہانیکار کسی ڈرامٹسٹ کو لے کے بہت بڑک پروگرم سندے کو کرتے ہیں یہ اور اس کا نام ہے تہت اور ترنم اس تہت اور ترنم پروگرم کے جو ہوسٹ کرتے ہیں ہوسٹ ہیں وہ ڈاکٹر پربیر رنجن اور اس پورے چینل کے جو ذمہ داری جن کے سر پہ ہے اور جو خود بہت اچھے کبھی ہیں منوز بھاؤک ان سے مل کے ایسا لگا کہ واقعی کچھ لوگ ابھی زندہ ہیں جو گیان کو لوگوں تک پہنچانے میں بہت اہم بھومی کا خدا کر رہے ہیں تو پہلے تو یہ کہ میں گیا اور مجھے بہت اچھا لگا اچھا اس لیے بھی لگا کہ میں بیٹ بیٹ میں کبھیتائیوں شیر بھی سنا رہا تھا اور بہت اچھے اچھے سوالات وہ ان سے کر رہے تھے وہ سوال مجھے میرے اندر کا جو ایک ٹیچر ہے جو ماسٹر ہے وہ باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا اور جتنا میکسیمم ہو سکا ہے وہ میں نے کیا آنے والی نسلوں کے لیے اور خاص اور سے جو ہمارے اہد میں ہمارے سمیہ میں جو نئے لوگ لکھ رہے ہیں ان کے لیے جو ان کے اندر ایک للک ہے کام کرنے کی اس پوری چینل کے اندر وہ عددی ہے بے نظیر ہے بے مثال ہے اور میں تمام لوگوں سے کہوں گا جو ایسے دانشور ہیں ایسے صحیح تکار ہیں شاعر ہیں کبھی ہیں کہ وہ اس چینل سے ضرور جڑا ہے اس لیے کہ یہاں دینے کا عمل ہے آپ کے اندر جو کوالٹی ہے آپ کے اندر جو خوبی ہے آپ کے اندر جو مہانتہ ہے آپ کے اندر جو گیان ہے وہ اگر آپ دوسروں تک دے جائیں گے دوسروں تک پہنچا جائیں گے تو میرے خیال میں یہ سکشہ کا گیان کا ہنر کا حق ادا ہو جائے گا تو مجھے بہت اچھا لگا اس امید کے ساتھ کے منوز بھاوک اور ڈاکٹر پرابیر رنجن ساکیت ساکیت رنجن پرابیر کے اندر سے آپ لوگ فائدہ اٹھائیں اور جتنے بھی دانشور جتنے بھی گہنی لوگ ہیں اپنے اپنے فیلڈ کے وہ اس چینل سے جوڑیں اور سماس کو اپنا جو حصہ ہے جو اسے ملنا چاہیے وہ اس تک پہنچائیں خاص اور اسے نئی نسل کے لیے تو میں مبارک بات دوں گا شریف منوز بھاوک کو اور پر بھی رنجن کو یہ تحت اور ترنم کا جو کارکرم ہے یا اس کے علاوہ جتنے بھی کارکرم ہیں ان کے اچیور چینل کے وہ اس کو اسی طرح خوبصورت بنائے رکھیں کیونکہ اس بھیلڈ میں الگ دکھنا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے دھنیواد منوز بھاوک اور دھنیواد پربیر ساکیت رنجن پربیر بہت بہت شکریہ مجھے بلانے کا اور لوگوں سے اتنی باتیں کرنے کا میں سب کا بھی بادن کر رہا ہوں سب کا استقبال کر رہا ہوں کہ اس چینل سے یعنی اچیور چینل سے ضرور جھوڑیں ضرور جھوڑیں آدھا موسیقی